بجو ہاتھ ہوئی ہم اس موضوع پہ بھی بات کریں گے ہمارے پاس ناد خان ہے سرکار سابزادہ سید سلمان کنین صاحب اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے پاس یہاں ہیں اور بڑی خوبصورت آواز ہے اور سنا خانی تو خیر ان کو براست میں ملی ہے پرائیڈ آف پرفارمنس دیا گورنمنٹ آف پاکستان نے پانچ بار پی ٹی وی آوارڈ یافتہ ہیں اور سید منظور الکنین صاحب کے سابزادے ہیں ماشاءاللہ اور انہوں نے نائنٹین ایٹی نائن میں پہلی پاکستان ٹیلی ویجن کی جو ناد تھی وہ پڑی تھی آپ کی نولیج کے لیے بتا رہا ہوں اس سب کی نائنٹین ایٹی ون میں ریڈیو پاکستان کا کل پاکستان مقابلہ نات میں اول پوزیشن حاصل کی تھی اور بے شمار انامات جیتے ہیں انہوں نے بہت سے ملکی بینل کمامی چینلوں پر نات خانی بھی کر چکے ہیں پندر سال انگلینڈ میں مقیم رہے اور اب اپنے بہتر میں واپس آئے ہیں کیا چیز کھینچ لائی جناب سابزادہ سید سلمان کنین صاحب سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا تو عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گوٹی میں الحمدللہ تھا اور وہاں بھی استراب کیسی کیفیت رہی میں پردیس میں دو رہا لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع جو میرے دل میں جل رہی تھی اس کی حقیقت یہی تھی کہ مجھے واپس آنا تھا اچھا الحمدللہ میں کیونکہ اکثر لوگ یہ بھی واپس آیا تھے نا کہ وہاں کے دوسرے ملکوں کے کمانین تھوڑا سے سخت ہیں تو یہاں بھی ذرا آسانیاں ہیں فون پر بہت سارے کام ہو جاتے ہیں نہیں جانا پڑتا لیکن نمان بھائی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتانا چاہتا ہوں میرے والدہ گرامی سید منظور القنین کا بہت بڑا نامنات کے حوالے سے ہوا جب میں واپس آیا تو انہوں نے صرف ایک جملہ مجھے کہا کہ میرے نام کی وجہ سے کوئی تمہیں ایک دفعہ بلائے گا اگر ناد خانی شروع کرنی ہے اگر سمجھتے ہو کہ اس قابل ہو یا اتنی محنت کر سکتے ہو تو ضرور اس میدان میں آنا لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں منظور القنین کا بیٹا ہوں بڑے باپ کا بیٹا ہونا بہت مشکل کام مشکل کام بڑی ذمہ داری پڑ جاتی ہے اس اولاد پر بڑی ذمہ داری پڑ جاتی ہے ان کے والد اس طرح کے بڑے بڑے ناموں والے ہوں کہ پتہ نہیں ہم اس میار پر پورے بھی اتر پائیں گے کہ نہیں وہ اتنی بڑی ایک ذمہ داری ہے کہ اس کے بوجھ تہلے میں نے بہت ساری لوگوں کو دپتے ہوئے دیکھا ہے ملکل ہے سلام پریشان دیکھا ملکل ہے سلام